آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرخیاں سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دار السلام کوپریٹیو اربن بینک لیمٹیڈ شمال مشرق سے افسپہ ہٹانے پر غور مرکز کی جانب سے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل پائنٹالیس دنوں میں ریپورٹ متوقع عدالتی اکامات کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے حکومت کا ہر اقدام دستور کے مطابق ہونا ضروری چیف جسٹس رمنا کا لیکچر کرناٹک میں کل سے دس روزہ نائٹ کرفیو کرلا میں کرسماس تخاریب کے دوران تشدد پولیس پر حملے نظام آباد کے اندلوائی میں ڈی ارون کے دورے کے موقع پر تناؤں ایسائی کو گولی مارنے کے بعد ہیڈ کاؤنسٹیبل کا اقدام خودکشی حالت تشویشناک زلہ ملگ میں واقعہ اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز ناغالینڈ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ مرکز نے شمال مشرق ریاستوں سے ہفسپہ قانون ہٹانے کا جائزہ لینے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت فوج کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں چیف منسٹر نے کہا کہ اس کمیٹی کی قیعتت وزارت داخلہ کے شمال مشرق سے متعلق ایڈشنل سیکریٹری کریں گے اور اس میں ناغالینڈ کے چیف سیکریٹری ڈائریکٹر جنرل پولیس آسام رائیفلز کے انسپیکٹر جنرلز اور سی آر پی ایف کے نمائندے شامل ہوں گے یہ پینل 45 دنوں کے اندر اپنی صفارشات پیش کرے گا جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ناغالینڈ کو گڑھ بڑھ زدہ علاقہ برقرار رکھا جائے یا ریاست سے افسپہ ہٹایا جائے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے ہر اقدام کو دستوری پیمانے کے مطابق ہونا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ یہ معلوم حقیقت ہے کہ مقبول اکثریت کسی بھی حکومت کی جانب سے یک طرفہ کاروائی کی مدافعیت کا نام نہیں ہو سکتی ہر اقدام ضروری ہے کہ وہ دستور کے مطابق ہو اگر عدلیہ کے پاس عدالتی جائزے کا اختیار نہیں ہے تو ملک کی جمہوریت کی کارکردگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے حکومتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کے ادم احترام پر ناپسندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے انصاف رسانی متاثر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام علاقی جانب سے عدالتی احکام کے ادم احترام اور بے توقیری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کوویٹ کے بارے میں تازہ تشویش کے درمیان کرنا تک حکومت نے اٹھاویز دسمبر سے دس دن کے لیے نائٹ کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا جس کے اوقات رات دس بجے سے پانچ بجے صبح تک ہوں گے حکومت نے نئے سال کی تمام پارٹیوں اور عوامی مقامات پر اجتماد پر پابندی لگا دی ہے حکومت نے کہا کہ اٹھاویز دسمبر سے دس یعنی سات جنوری تک دس دن یعنی سات جنوری تک صبح کے لیے ہم نائٹ کرفیو پر عمل کریں گے جس کے مطابق رات دس بجے کے بعد سے کوئی سرگرمی نہیں ہوگی ملک کی سترہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اب تک چار سو باویس اومیکرون معاملات پائے گئے اور ان میں سے ایک سو تیس افراد صحت یاب ہو چکے یا ملک سے باہر جا چکے مرکزی وزارت صحت کے ڈیٹا میں یہ بات کہی گئی مہاراشترہ میں اومیکرون کے سب سے زیادہ ایک سو آٹھ کیسز پائے گئے دہلی میں انیسی گجرات میں تریالیس تیلنگانہ میں اکتالیس کرلا میں اکتیس اور کرناٹک میں اکتیس اومیکرون کے کیسز پائے گئے ملک میں چھہزار نو سو ستیسی افراد کوویٹ انیس کے لیے مضبط پائے گئے جس کے ساتھی ہندوستان کی جملہ معاملات بڑھ کر چار تین کروڑ سنتالیس لاکھ چھہیسی ہزار آٹھ سو دو ہو گئی ہے ارناکلم جلے کے علاقے کیزا کمبلم میں غیر مقامی مزدوروں کی قسم استخاریب پرتشدد ہو گئی جس کے بعد کئی پولیس ملازمین پر حملہ کیا گیا اور پولیس کی دو گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ان میں سے ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی رورل ایس پی کارتک نے میڈیا کو بتایا کہ پچیس دسمبر کی رات پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں دو کیسس درچ کیے گئے ہیں اس واقعے میں ملویس افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں کرسمس کا جشن منانے والے ان مزدوروں کا تعلق شمال مشرق سے تھا ایس پی نے بتایا کہ آٹھ پولیس ملازمین تشدد میں زخمی ہوئے جن میں ایک سرکل انسپیکٹر شامل تھا بعض زخمیوں کو سرزری کی ضرورت پڑی لیکن فیلہار ان کی حالت مستحقم ہے قبل ازی دن میں تخریف ان ایک سو پچاس ورکرز کو اس واقعے کے سلسلے میں حراست میں لے لیا گیا تھا نظام واد زلے کے اندل وائی منڈل میں بی جے پی کے رکن پارلیمٹ دھرما پوری ارویند کے دورے کے موقع پر تدعوں کی صورتحال پیدا ہو گئی زلے کے گنہ ورم موزے میں تعمیر ہونے والے ویکنٹا دھانم دہی نویت کے ویلج پارکس کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھنے پر آج ڈی ارویند گنہ ورم کا دورہ کیا تاہم اس سے قبل مقامی ایم پی پی نے اس پروگرام کا سنگے بنیاد رکھا تھا دوبارہ اسی پروگرام کے لیے ڈی ارویند کی آمد پر ٹی آر ایس کے کارکنوں نے ان کی کار کو روک دیا اور انہیں واپس جانے کے نارے لگائے اسی دوران بی جے پی کے کارکن وہاں پہنچ گئے اور جس کے نتیجے میں کشیدگی پھیل گئی سی آر پی ایف کے ایک ہیٹ کارن اسٹیبل نے اپنے سب نسپیکٹر کو آٹومیٹک ہتیار سے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور بعد ازاں اسی ہتیار سے خودکشی کی کوشش کی یہ واقعہ اتوار کی صبح زلہ ملگ میں پیش آیا ہے اس واقعہ میں شدید زخمی ہٹ کارن اسٹیبل کو علاج کے لیے ورنگل کے ایم جی ایم ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا جبکہ سب نسپیکٹر جس کی شناخت اومیش چندرہ کے طور پر کی گئی ہے برسر موقع ہلاک ہو گیا کارن اسٹیبل کی شناخت اسٹیفن کے طور پر کی گئی ہے اس نے خود کے سر میں گولی مارنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا دواخنے کے ذرائع کے مطابق اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے وزیر بلدی نظر نظر تارک رامہ رو نے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کو پیر کو ہونے والے بیروزگاری ملازمین کے اتجاج کے مسئلے پر کھلا مکتوب روانہ کیا انہوں نے کہا کہ تیارس تیلنگانہ کے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کی فراہمی کے سلسلے میں سنجیدہ ہے انہوں نے بی جے پی کے صدر سے یہ جاننا چاہا کہ ملک میں بیروزگار نوجوانوں کے لیے مرکز نے کیا کیا ہے وزیر موسوف نے کہا کہ اگر بندی سنجے میں ہمت ہو تو وہ یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو کتنے روزگار فراہم کیے گئے ہیں ریاست کے کئی مخامات پر کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے عیدر آباد ویجیبارہ 65 میں شہرہ قومی شہرہ پر کوہر کی بڑی چادر نظر آ رہی ہے ریاست کے چوٹوپل چٹیال نلگنڈا سوریا پیٹ بھونگیر میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کوہر کی وجہ سے گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی لائٹس کھول کر گاڑیوں کو چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں عادل آباد کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصلہ آبادیوں میں سردی کی شدید لہر ہے اندرپردیش میں اومیکرون کے مزید دو کیسز سامنے آئے جس کے بعد کوویڈ انیس کی اس نئی شکل کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر چھے ہو گئی سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی جائریکٹر سہت ایامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اندپور اور پرکاش مزلہ میں دو نئے معاملات کا پتہ چلا ہے یہ دونوں بیرنوی مالک سے واپس ہوئے تھے پہنچا تھا سولہ ڈیسمبر کو انگول آیا جہاں بیس ڈیسمبر کو وہ کوویڈ سے مضبط پایا گیا ریاستی وزیر پنچائت راج ایرابلی دیا کر راؤ نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے کیونکہ چند دنوں سے وہ دہلی میں قیام کر رہے تھے ان کے دورہ دہلی کا مقصد دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکزی حکومت سے تحریری وعدہ حاصل کرنا تھا انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت اس مسئلے پر تحریری وعدہ کرے وزیر موظف نے ان سے قبلزی ملاقات کرنے یا پھر قریبی رابطہ کے حامل افراد سے خواہش کی کہ وہ خود کو الگ تھلگ کر لیں غیر منظم مزدوروں کے لیے روشناس کردہ انشوریس سکیم کی رقم میں اضافہ کرتے ہوئے دس لاکھ روپے کرنے کا سرگرم مجلسی کارکن محمد رضی الدین ایڈوکیٹ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا وہ آج دفتر مجلس لگنہ میں لیبر قوانین اور مختلف کارڈز کے سلسلے میں شعور بیداری پروگرام کے بعد اغباری نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے جانب سے غیر منظم مزدوروں کے لیے کئی اسکیمات روشناس کروائی جا رہی ہیں لیکن ان اسکیمات سے زیادہ تر غریب مسلمان جو مختلف کام انجام دے رہے ہیں وہ ان اسکیمات سے مناسب طور پر استفادہ کرنے سے قاسر ہیں سیدھی پیٹ کے پولیس کمیشنر کی حصے سے آئی پی ایس شویطہ ریڈی نے جائزہ حاصل کر لیا شویطہ ریڈی تلنگانہ کیڈر کی دوہزار بارہ کی آئی پی ایس بیچ سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے کم وقت میں پولیسنگ کے اپنے مختلف اور منفرد انداز کے وجہ سے بے پناہ عزت حاصل کی ہے یہ تھی اعتماد کی خبریں مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں ملک و دنیا برگی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں